وَلَا تَقُونُوا لِمَن يَقُتَلُوا فِي سَبْلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَاكِلْ لَا تَشْرُونَ یہ قرآن پاک کے دوسرے پارہ کی یہ آیت مبارکہ ہے اس آیت مبارکہ کا سیدھا سادھا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں چاہے امام حسین ہو یا کربو بلا کے سرزمین پر بیاسی نفس قدسیہ یا بہتر نفس قدسیہ ہو کوئی بھی ہو جو بھی اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں کسی بھی جنگ میں ہے وہ جنگیں بدر ہو کہ چاہے جنگیں اہد چاہے کوئی سا بھی جنگ کیوں نہ ہو کسی بھی معارکہ میں کوئی بھی اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں وہ مردہ نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں کہ دنیا میں جس طرح سے ہم زندہ ہوتے ہیں اس سے کئی زیادہ گناہ ان کی زندگی ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ ہمیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے ہمیں پتا نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے زندہ ہوتے ہیں جس طرح سے ظاہری دنیا میں وہ مدد کرتے ہیں اس طرح سے پردہ کرنے کے بعد بھی وہ ہماری مدد کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہزاروں نئی لاکھوں لوگ سال میں خواجہ گریب نماز کے مزار میں جاتے ہیں مخدوم سمنا کے مزار پاک میں جاتے ہیں دنیا بھر میں جتنے بھی اولیاء اکرام ہے غوث و خواجہ و رضا حامید و مصطفیٰ جتنے بھی اولیاء اکرام ہیں یہ اولیاء اکرام کے بارے میں میں بتا رہا ہوں ان کے مزار میں جاتے ہیں سیکروں لاکھوں لوگ کرو روک سالوں میں جاتے ہیں زیارت کرنے کے لے جاتے ہیں اور سیکروں لاکھوں لوگوں کی وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں مراد پوری ہوتی ہیں اور ہزار ظاہرین کے روزانہ ان کے دعائیں اور حاجتیں پوری ہوتی ہیں جیسا کہ آپ کے رحمت آباد میں خواجہ رحمت اللہ نائب رسول ہے کیا وجہ ہے کہ لوگ سیکروں لوگ روزانہ آتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں اپنی مرادیں مانگتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ ان کی مرادیں پوری ہوتی ہوگی جب ہی تو آتے ہیں تو یہ اللہ والوں کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ ان کے دربار میں کوئی بھی آتے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں لوتے ہیں یہ جبکہ صحابی نہیں ہیں صرف اللہ والے ہیں اللہ کے ولی ہیں اور جو صحابی رسول ہو ذرا بتائیے کہ ان کا مقام و مرتبہ کتنا بلند بالا ہوگا نہ صرف صحابی رسول بلکہ نبی کے گھرانے کا ہو تو ان کا مقام و مرتبہ کتنا بلند بالا ہوگا آل نبی ہو اولاد نبی ہو آلی کے لال ہو آلی کے دولارے ہو فاطمہ کے لخت جھگر ہو تو ان کا مقام و مرتبہ کتنا بلند بالا ہوگا لوگ کہتے ہیں امام حسین پانی کے لئے ترس گئے تھے پانی کے لئے نہیں ترس گئے تھے بلکہ پانی لبے حسین کے لئے ترس گیا تھا پانی حسین کے لب کے لئے ترس گیا تھا امام حسین پانی کے لئے نہیں ترسے تھے بلکہ کتنے ایسے بے شمار کرامتوں کا زور کرب و بلہ کی سرزمین پر امام حسین کا ہوا تھا اگر چاہتے تو ٹھوکر مارتے تو وہی سے پانی نکل جاتا لیکن ایسا کیوں نہیں کیا اس لئے نہیں کیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں امتحان میں تھے اور امتحان میں کسی سے مدد مانگنا یہ امتحان کے خلاف ہوتا ہے ہے کی نہیں امتحان میں چیٹنگ کرنا کیا ہے قانون کے خلاف ہے کی نہیں اگر ہم امتحان میں ہیں آپ ہمارا پرکچھا لے رہے ہیں امتحان لے رہے ہیں اگر ہم کسی سے مدد مانگے چیٹنگ کرے چوری چپکے سے کام رہے تو کیا ہے یہ امتحان کے رول کے خلاف ہے اسی طرح سے امام حسین چاہتے تو دریا فرات کو وہاں بلا لیتے دریا فرات ایک لفظوں میں صرف ایک پکار میں آ جاتا لیکن ایسا کیوں نہیں کیا چاہتے ہیں امام حسین صرف دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیتے تو آسمان سے بارشوں کا نزول ہو جاتا اور اتنی بارشیں ہوتی اتنی بارشیں ہوتی کہ کربلا کے میدان میں عمر بن سعید کے جتنے بھی لشکر آئے ہوئے تھے سب بہ جاتے لیکن امام حسین نے دعا نہ کی کیوں نہیں کی وجہ یہ تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امتحان میں تھے انہیں پتا تھا کہ یہی ہماری شہادت کی جگہ ہے یہ ہماری آخری جگہ ہے یہی ہماری آخری خیمہ ہے اور یہاں کے بعد ہمیں کوئی دوسری جگہ نہ پڑاؤ کرنا ہے نہ دوسری جگہ کوچ کرنا ہے نہ واپس مدینہ جانا ہے نہ واپس مکہ جانا ہے کیونکہ امام حسین کو پتا تھا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ہی شہادت کے بارے میں یہ ان کو بتا دیا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کربو بلا کی سرزمین پر شہید کیے جائیں گے بھوکے پیاسے شہید کیے جائیں گے اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی نہ صرف امام حسین سے بلکہ دیگر اور صحابہ اکرام اپنی اجواز متحرات میں بھی یہ بیان کر دیا تھا کہ میرے نباسے کو کربو بلا کی سرزمین پر شہید کیا جائے گا اور نہ صرف ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پیشین گوئی فرمائی تھی کہ ایک دن وہ آئے گا کہ میرے بیٹے کو بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا یہی نہیں بلکہ امام حسن کو بھی پتا تھا کہ میرے چھوٹے بھائی امام حسین کو شہید کیا جائے گا یہی وجہ تھی کہ امام حسن نے اپنے بیٹے محمد قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک تعویز بھی انعیت کیا تھا اور سختی سے حکم دیا تھا کہ میرے بیٹے یہ تعویز ہے اس کو گلے میں ڈال کے رکھنا بازوں میں پہن کے رکھنا لیکن اسے کھول کر کے نہیں دیکھنا لیکن جب سخت تم پر کوئی مسئبت پہنچے جائے اور ایسی مسئبت جس کا کوئی حل نہ ہو تو اس وقت اس تعویز کو کھول کر کے دیکھ لینا تمہاری مراد پوری ہو جائے گی تمہاری مراد پوری ہو جائے گی اور جب جنگ کا کارنامہ سامنے آیا تھا اور امام حسن کے بیٹے نے محمد قاسم نے کہا تھا کہ چشا جان امام علی پاک ہمیں اجازت دیں کہ ہم بھی ان ناہنجاروں سے لڑے مقابلہ کریں اور آپ کا ساتھ دیں تاکہ ان دشمن رسول اور دشمن خدا کو ہم بتا دیں کہ علی کے شیر کیا ہوتے ہیں علی کے شیر کیا ہوتے ہیں کہ نبی کے گھرانے کا شیر کیا ہوتا ہے لیکن آپ کو اجازت نہیں مل نہیں تھی آپ کو اجازت نہیں مل لیتی لاکھ اپنے کوشش کیا کہ اجازت مل جائے لیکن آپ کو اجازت نہیں مل لیتی کیوں کہ آپ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری نشانی تھے آخری نشانی تھے تو امام حسین یہ پسند نہیں فرماتے تھے کہ میرے بھائی کی آخری نشانی بھی جائے اور شہید ہو جائے آپ کو یہ گوانا نہیں تھا لیکن جب ہر طرح سے آپ نے کوشش کر لی اجازت کہیں نہیں ملی باپ کی وہ وسیعت یاد آئی کہ بیٹا جب بھی کبھی مسئبت آ جائے تو دیکھ لینا اس تعویز کو کھل کے دیکھ لینا تمہاری مسئبت دور ہو جائے گی انہوں نے سوچا کہ ہمارے چچا جان پر امام علی مقام امام حسین پر اتنی بڑی مسئبتیں کہ بائیس ہزار لشکر جرار سامنے کھڑا ہے یہ سب سے بڑی مسئبت ہے اس سے بڑھ کر مسئبت کون سی ہو سکتی ہیں اور یہاں پر علی اکبر شہید ہو رہے ہیں اور حضرت عباس کے بازو کٹ گئے دیگر موزس اہل بیت اتھار کے گھرانے کے لوگ شہید ہو گئے اور شہادت کے جام نوش فرما کر سرفراز ہو گئے اپنے مقام و مرتبہ کو پا گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوشن نوش فرما رہے ہیں اور حال یہ ہے کہ مجھے اجازت نہیں مل لئی ہے اور شہید کا مقام نہیں پاؤں گا اور شہادت سے سرفراز نہیں ہو پاؤں گا یہ اس سے بڑھ کر کون سی مسئبت ہو سکتی ہے جب تعویز کھول کر کے دیکھا تو اس میں کیا لکھا ہوا تھا کہ اے امام حسین جب کربو بلا کی سرزمین پر چاروں طرف سے دسمن خدا اور دسمن رسول گھیرے ہوں تو اس وقت میرے بیٹے کو سب سے پہلے اس کے لئے مقابلے کے لئے بھیجنا تاکہ کم سے کم میرے بعد تو میرا بیٹا کچھ تھوڑا سا آپ کے کام آ جائے تو میرے دوستوں بتانا ہے مقصود یہ ہے کہ اس تعویز میں کیا لکھا ہوا تھا لکھا ہوا یہ تھا کہ جب چاروں طرف سے دشمن گھیرے ہوئے ہوں اور آپ مسئبت میں گرفتار ہوں تو اس وقت میرے بیٹے کو اجازت دے دینا تاکہ کم سے کم وہ اہل بیٹے اتھار کے گھرانے کی لاج تو رکھ لیں آپ کی لاج تو رکھ لیں اور سہزادہ ہونے کا لاج تو رکھ لیں سید ہونے کا لاج تو رکھ لیں تو پھر وہ تعویز امام حسین کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تھا تو امام حسین نے دیکھا تھا کہ اس میں بھائی نے وصیت کر کے گیا ہے کہ میرے بیٹے محمد قاسم کو اجازت دینا تو اس تعویز میں جو لکھا ہوا تک کہنا یہ چاہتا ہوں کہ امام حسن کو بھی پتا تھا کہ ایک دن وہ آنے والا ہے کہ میرے بھائی کو بھوکے پیاسے شہید کیا جائے گا اور میرے بیٹے کو اجازت نہیں ملے گی لیکن اگر یہ تعویز دکھا دیں گے تو اجازت مل جائے گی تو نہ صرف وہ ہمارے آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر تھی بلکہ امام عالی مقام امام حسین کو بھی پتا تھا کہ کرب و بلا کی سرزمین پر مجھے شہید کیا جائے گا اور بھوکے پیاسے رکھا جائے گا وہ امتیان کا گھری ہوگا مشکل ترین وقت ہوگا حضرت علی کو بھی پتا تھا حضرت فاطمہ کو بھی پتا تھا یہی وجہ تھی کہ حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی انہا کرب و بلا کی سرزمین میں رات کی تاریکیوں میں جھارو دیتے ہوئے اپنے کپرے سے میدان کو ساف کرتی ہوئی نظر آئی تھی پوچھا گیا تھا آپ کون ہیں اور رات کی تاریکیوں میں یہ کیا ساف کر رہی ہیں تو کہا کہ یہی پر میرا بیٹا امام حسین کو شہید کیا جائے گا میں کنکر صاف کر رہی ہوں تاکہ میرے بیٹے کو کسی طرح سے چوٹ نہ لگے تاکہ یہ کنکر میرے بیٹے کے جسموں کو پیوست نہ کریں ان کو تکلیف نہ پہنچائے تو سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی پتا تھا کہ ایک دن میرے بیٹے کو شہید کیا جائے گا نہ صرف ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے لوگوں کو پتا تھا کہ ایک دن وہ آئے گا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا جائے گا عزیزان ملت اسلام یا المختصر یہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی کو امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ بھیجا دیکھیں کہ کوفہ کے حالات کیسے ہیں واقعی وہ لوگ ہم سے دل سے محبت کرتے ہیں دل سے حمایت کرتے ہیں یا صرف زبان سے صرف اقرار کرتے ہیں امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا گیا ایک ہفتہ کے اندر بارہ ہزار لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کیے لیکن عبید اللہ بن زیاد مکاری کے ساتھ جب کوفہ میں داخل ہوتا ہے ان کی سختی ان کے در سے لوگوں کا دل بدل جاتا ہے امام مسلم کے خلاف ہو جاتے ہیں جبکہ امام مسلم نے ایک آواز دیا تھا تو چالیس ہزار لوگ جمع ہو گئے تھے دار الخلافہ کا محسرہ کر لیا تھا لیکن عبید اللہ بن زیاد کی سختی کی وجہ سے سارے لوگوں کا دل بدل چکا تھا پھر ہوا یہ کہ امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو دھوکہ سے وہاں پر عبید اللہ بن زیاد شہید کر دیتا ہے نہ صرف وہ آپ کو شہید کرتا ہے بلکہ دھوکہ دھری سے آپ کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے امام مسلم کے چھوٹے بچے محمد اور ابراہیم کو شہید کر دیا جاتا ہے لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ جس دن امام مسلم شہید ہوتے ہیں اسی دن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کافلہ کے ساتھ مکہ سے کوفہ کے لئے روانہ ہوتے ہیں اتفاق کی یہ بات ہے چونکہ امام مسلم نے یہ خط لکھ دیا تھا کہ اے حسین ابن رسول اے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے حالات سازگار ہیں یہاں کے دل آپ کے ساتھ ہے یہاں کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں ہر طرح سے جان نچھاور کرنے کے لئے تیار ہیں لہذا جیسے ہی میرا خط ملے آپ تشریف لے آئے چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کا خط مل چکا تھا لیکن خط ملنے کے بعد ادھر کا معاملہ بلکل بدل چکا تھا وہاں کے حالات بلکل بدل چکے تھے وہاں کا دل لوگوں کا بدل چکا تھا اور امام مسلم کا ساتھ چھوڑ چکے تھے پھر ہوا یہ کہ جب امام مسلم کا وہ خط امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا تو آپ خوش ہو گئے اور اپنے گھر والوں کو خوشکبری دی کہ مبارک ہو وہاں کے لوگوں کے حالات بلکل اچھے ہیں وہاں کے لوگوں کا دل ہمارے ساتھ ہے یہ بھائی کا خط ملا ہے چنانچہ آپ نے تیاری شروع کر دی اس سے پہلے کہ مکہ کو چھوڑتے اپنے گھر والوں کو کہا کہ آخری وقت ہے خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کا نہ جانے پھر موقع ملے کے نہ ملے چنانچہ خانہ کعبہ کی زیارت کر لیا جائے امام حسین اپنے مختصر سے کافلے کے ساتھ خانہ کعبہ حرم کے اندر داخل ہوتے ہیں اور وہاں پر نماز ادا کرتے ہیں اور رب تبارک تعالیٰ سے گریہ وزاری کے ساتھ دعا کرتے ہیں الہہ العالمین مجھے اس راستے میں مولا استقامت عطا فرما صبر عطا فرما مولا کریم کیا پتا کہ اسی سفر میں پھر ہماری شہادت ہو جائے دوبارہ خانہ کعبہ حاضری دینے کا موقع نہ ملے الہہ العالمین مجھے صبر عطا فرما حمد عطا فرما حوصلہ عطا فرما الگرز کے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ سے لوٹ آتے ہیں اور تین ذنہجہ کو ساٹھ ہجری میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مختصر سی جماعت کے ساتھ کوفہ کے لئے روانہ ہو جاتے ہیں اس سے پہلے کہ کوفہ کے طرف روانہ کرے معزز صحابی اکرام نے آپ کو روکنے کی ہر چند کوشش کی بالخصوص عبداللہ بن زبین نے روکنے کی بھرپور کوشش کی بھی آپ ہرگز کوفہ نہ جائیں کوفہ والے دھوکہ دینے میں مشہور ہیں کوفہ والے بدعہدی میں مشہور ہیں کوفہ والوں نے آپ کے والد کے ساتھ اچھا نہ کیا آپ کے بھائی امام حسن کو زہر دے کر کے شہید کیا اس لئے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کوفہ نہ جائیں لیکن ہونی کو کون ٹالتا ہے تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرا جانا واجب ہو چکا ہے اگر ہم نہیں جائیں گے تو قیامت میں میری گرفت ہوگی پکر ہوگی کیونکہ انہوں نے ایسا لکھ دیا ہے خط میں جس کے جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے انہوں نے صاف طور پر لکھ دیا ہے کہ ہم یزید کی شخصی حکومت کے خلاف ہیں ان کی بیعت نہیں کرنا چاہتے ہیں اگر ہم ان کی بیعت کر لیتے ہیں تو قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ اے لوگو اے کوفہ والوں تم نے یزید کی بیعت کیونکہ جبکہ ان کی حکومت شخصی حکومت تھی وہ ظالم تھا وہ جابر تھا وہ فاسق تھا پھر تم نے اس کی حکومت کیوں تسلیم کیا تو ہم کہہ دیں گے کہ ہم نے تیرے نبی کے نباسے کو تو دعوت دیا تھا ایک نہیں دیر سو خطوط بھیجے تھے وہ نہیں آئے تھے تو ہم مجبور ہو کر کہ ان کے بیعت کر لیے تھے تو امام حسیم کے سامنے ایک بہت بری مجبوری تھی کہ اگر نہیں جاتے تو قیامت کے دن گرفت ہوتی قیامت کے دن پکر ہوتا اس لئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان معزز صحابہ اکرام سے فرمایا اے جانسار صحبیوں اے نبی کے کلمہ کرنے والو میرے چاہنے والو اولاد نبی سے محبت کرنے والو اور اہل بیت اتھار پر جان نشاور کرنے والو میرا جانا واجب ہے اگر نہیں جاتا ہوں تو قیامت میں میری پکر ہوتی ہے چنانچہ آپ آخری سلام پیش کر کے مکت المکرمہ سے روانہ ہو جاتے ہیں مخترصہ کافلہ اور آپ کے خاندان میں سترہ لوگ ہوتے ہیں جہاں پر انہوں محمد آپ کے بھانجے ہوتے ہیں ساتھی ساتھ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحاب جاد محمد قاسم بھی ہوا کرتے ہیں اور آپ کے اٹھارہ سال کے بیٹھے علی اکبر بھی ہوا کرتے ہیں چھے ماہ کا بچہ ننے اسگر اس سفر میں ہوا کرتے ہیں اور آپ کی چھوٹے سی پیاری بیٹھی سکینہ بھی ہوا کرتی ہے اور آپ کی بی بی شہربانو ہوا کرتی ہے اس طرح سے سترہ اہل بیت اتھار کا وہ گھرانہ اور باقی وہ لوگ جو مدینہ شریف سے آپ کے ساتھ روانہ ہوئے تھے مختصر سے جماعت کے ساتھ آپ بے غیر کسی تیاری کے بے غیر کسی تیل تروار کے بے غیر کسی تیاری کے آپ نکل پڑتے ہیں چلتے چلتے جب آپ مقام صفح میں پہنچتے ہیں نماز کا وقت ہو جاتا ہے امام حسین اپنے کمبہ والوں کو خیمہ لگانے کا حکم دے دیتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا آپ لوگ پراؤ ڈالیے اور خیمہ لگائیے چنانچہ خیمہ لگایا گیا نماز ادا کی گئی اور کھانے کے جو بھی سامان تھے کھائے اتنے میں آپ کی ملاقات ایک شاعر سے ہوتی ہے جو کہ کوفہ سے آرہے ہوتے ہیں اس شاعر کا نام ہوتا ہے فرزوک شاعر شاعر ہوتے ہیں جو کہ کوفہ سے آرہے ہوتے ہیں جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو دیکھا تو سلام ارز کیا قدم چمے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس شاعر سے پوچھا کہ آپ کوفہ سے آرہے ہیں بتائیے کوفہ کے حالات کیسے ہیں اس شاعر نے کہا یا حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں اے امام علی پاک میرا مشورہ ہے کہ آپ کوفہ نہ جائیں اس لئے کہ کوفہ والوں کا دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن اس کی تلوار بنی امیہ کے ساتھ ہے یزید کے ساتھ ہے لہٰذا میرا مشورہ ہے مت جائیں آپ کا جانا وہاں ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ آپ کے کافلے میں معصوم بچے ہیں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں آپ نہ جائیں آپ نے ان کا شکر یادہ کیا کہ مشورہ دینے کے لئے آپ کا میں ممنون و مشکور ہوں لیکن میرا جانا بہت زیادہ ضروری ہے چنانچہ پھر آپ کا کافلہ یہاں سے روانہ ہوتا ہے پھر جب آپ آپ جب تھوڑے دور پر چلتے ہیں تو پھر آپ کی ملاقات ترح بن عدی سے ہوتی ہے ترح بن عدی وہ بھی آپ کو سلام پیش کرتے ہیں اور آپ کے قدم چوبتے ہیں امام علی مقام امام حسین اس سے بھی پوچھتے ہیں کہ کوفہ کا کیا حال ہے ترح بن عدی کہتے ہیں کہ اے امام حسین اے امام حسین امام علی مقام آپ کوفہ ہر کس نہ جائیں میں نے قادسیہ کی جگہ پر ایک بہت برا لشکر جرار دیکھا ہے جو کہ آپ کے مقابلے کے لئے تیار ہے آپ کے کافلہ میں چھٹے چھٹے بچے ہیں معصوم بچے ہیں خواتین ہیں بڑے بھی ہیں جوان بھی ہیں بچے ہیں لہذا ان بچوں پر رحم کریں عورتوں پر رحم کریں اللہ کا واسطہ نہ جائیں اس لئے کہ میں نے ایک بہت برا لشکر جرار آپ کے خلاف تیار دیکھا ہے آپ نے کہا کہ نہیں میرا جانا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ میں جا نہیں رہا ہوں مجھے بھلایا جا رہا ہے چنانچہ امام علی مقام ان کے مشورہ کو بھی مسترد کر دیتے ہیں اور آپ آگے نکل پرتے ہیں جب سالبہ کے مقام پر پہنچتے ہیں جگہ ہے جس کا نام سالبہ ہے وہاں پر آپ کی ملاقات بکر اسعادی سے ملاقات ہوتی ہیں انہوں نے بھی آپ کو سلام پیش کیا اور آپ کے قدم چمیں اور انہوں نے بھی آپ کو کفا کے حالات بتائیں اور کہا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کفا ہرگز نہ جائیں میں نے بہت برا لشکر جرار دیکھا ہے یہی نہیں کفا والے بدل چکے ہیں ان کا دل بدل چکا ہے ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہو گئی ہیں انہوں نے آپ کے بھائی امام مسلم کے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا ہے امام مسلم کو بے دردی کے ساتھ انہوں نے شہید کر دیا ہے نہ صرف وہ امام مسلم بلکہ ان کے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے محمد اور ابراہیم کو بھی شہید کر دیا ہے اتنا سننا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور بے اختیار آنکھوں سے آسو جاری ہو جاتے ہیں اور دل ہی دل میں کہنے لگتے ہیں کہ ان ظالموں نے میرے وقیل کو میرے بھائی کو شہید کر دیا ہے چنانچہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کافلے والوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ میرا جانا کیسا ہے مجھے جانا چاہیے کہ نہیں چاہیے لیکن چونکہ اس کافلہ میں امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ امام کے گھر کے لوگ بھی تھے انہوں نے کہا کہ اے اولاد نبی اے امام علی مقام امام حسین ان لوگوں نے میرے بھائی کو دھوکے سے شہید کیا ہے میرے بھانجوں کو میرے بھائیوں کو دھوکے سے شہید کیا ہے ان کے جگر کے ٹکرے کو دھوکے سے شہید کیا ہے خون کا بدلہ تو خون ہوتا ہے خون کا بدلہ خون ہوتا ہے میں ان کا قصہ سے ضرور لوں گا ان کا بدلہ ضرور لوں گا یہ اولاد نبی کے شان نہیں ہیں کہ جب کوئی نکل جائے کسی راستے پر تو پھر پلٹ کر کے دوبارہ واپس لوٹ جائے لہذا میرا مشورہ یہی ہے کہ ہمیں لوٹنا نہیں چاہیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پھر امام مسلم کے چھوٹی بچی کی طرف دیکھتے ہیں جو کہ اس قافلہ میں ہوتے ہیں اور خوب لادو پیار کرتے ہیں ان کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں بچی عرض کرتی ہے اے شچا جان کیا بات ہے کہ آپ مجھ پر صفقت سے ہاتھ پھر رہے ہیں کچھ خیریت تو ہے اس چھوٹی سی بچی کو معلوم نہیں کہ میرے باپ کو شہید کر دیا گیا ہے میرے چھوٹے بھائی کو شہید کر دیا گیا ہے امام علی مقام اسے گود میں لیتے ہیں اور پیار کرتے ہیں یوں بیٹی سمجھ لو کہ آج سے تیرا بابا ہی مہی ہوں تیرا چچا ہی مہی ہوں سب کچھ مہی ہوں اگر تمہیں اپنے بھائی کے یاد ستائے تو میرے بیٹے ننے اسکر کو دیکھ لینا میرے بیٹے ننے اسکر سے پیار کر لینا یہ آپ کے بھائی ہیں اور میں آپ کے والد ہوں اتنا سننا تھا کہ بیٹی سمجھ جاتی ہے کہ میرے باپ کو شہید کر دیا گیا ہے کافی زاروں کتار روتی ہیں اس کے بعد خاندان اہل بیتے اتحار کا وہ مقدس گھرانہ اس بچی کو تسلی دیتی ہے المختصر یہ کہ امام علی مقام امام حسین مقام سالبہ سے کونچ کرتے ہیں ابھی کچھ ہی دور پر چلتے ہیں کہ غربین یزی ایک ہزار فوزی دستہ کے پاک ساتھ آپ کے آپ کے راستہ کو روک لیتا ہے آپ رک جاتے ہیں اور آپ کے سامنے غربین یزی آپ کے سامنے آتا ہے اور سلام ارز کرتا ہے اور کرتے ہیں کہ اے اولاد نبی اے امام علی مقام امام حسین مجھے یزید نے آپ کی گرفتاری کے لیے بھیجا ہے لیکن میں آپ کا دیوانہ ہوں اہل بیت اتھار کا چاہنے والا ہوں نبی کی محبت ہمارے دل میں جاگزی ہے نبی کی محبت سے میں شرسار ہوں میری جنات نہیں کہ میں آپ کو گرفتار کر سکوں میری حمد نہیں کہ میں آپ کو کچھ الفاظ الٹا سیدھا کہ سکوں لیکن میں مجبور ہوں ظالم حکمراء کی حکومت سے میں مجبور ہوں لاچار ہوں انہوں نے مجھے سختی کیا ہے مجھے زور ڈالا ہے کہ میں آپ کو گرفتار کر لوں امام علی مقام امام حسین فرماتے ہیں تو پھر آپ کا ارادہ کیا ہے غربین یزید کہتے ہیں کہ اے اولاد نبی اے امام علی مقام امام حسین میں اپنے فوزی دستہ کو کسی طرح سے روک سکتا ہوں آپ اس رات کی تاریخی میں جہاں چاہیں نکل جائیں آپ مکہ کے لئے نکل جائیں یا پھر آپ مدینہ شریف کے لئے نکل جائیں یا آپ کے لئے بہتر ہوگا مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ آپ کو نقصان نہ پوچا دیں امام علی مقام امام حسین نے فرمایا کہ مشورہ دینے کے لئے آپ کا شکریہ حربین یزید نے آپ کو ہر چند روکنے کی کوشش کی لیکن پھر نماز کا وقت ہو جاتا ہے ایک طرف حربین یزید کا کافلہ رکا ہوا ہے اور دوسرے طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر سا کافلہ کا خیمہ لگا ہوا ہے نماز کا وقت ہو رہا ہے امام علی مقام امام حسین اپنے ایک شاہب زادہ کو آزان دینے کو کہتے ہیں آزان ہوتی ہے امام علی مقام امام حسین حربین یزید سے کہتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے میرے پیچھے نماز پڑھنا ہے یا الگ سے جماعت کرنی ہے حربین یزید سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اگر امام حسین کے پیچھے نماز پڑھوں گا تو پھر مقتدی ہونے کا حق ادا کرنا پڑے گا کیا کریں کیا نہ کریں پھر ایک طرف یزید کا خوف ہے ایک طرف عبداللہ بن زیاد کا خوف ہے اور دوسری طرف امام علی مقام امام حسین ہے امام برحق ہے ان کے پیچھے نماز ادا کریں یا اپنے خیمہ میں نماز ادا کریں اس قسم قسم مبتلا ہی ہوتے ہیں کہ امام حسین نماز کے لئے کھرے ہو جاتے ہیں نماز ادا کرنے کے بعد پھر آجزانہ پیس آجزانہ طور پر ارض کرتے ہیں کہ امام مقام امام حسین آپ یہاں سے روانہ ہو جائیں آپ یہاں سے چلے جائیں اس لئے کہ آپ کے کافلوں کے ساتھ بڑا نقصان ہو سکتا ہے یزید کی نیت سے ہی نہیں ہے عبداللہ بن زیاد کی نیت سے ہی نہیں ہے آپ نکل جائیں چنانچہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے مشورہ کو بھی مسترد فرما دیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کافلہ کو چلنے کا حکم دیا اور حربی لیسید نے اپنے کافلے کو روکنے کا حکم دیا کہ آپ چلے تو آہستہ آہستہ چلے ان کی نیت یہ تھی تاکہ ہمارا کافلہ ایک ہزار فوجی لشکر جو آہستہ آہستہ چلیں گے تو رات کی تاریخی میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے کافلہ سے اوجل ہو جائیں گے تو پھر رات کی تاریخی میں جہاں چاہیں گے امام حسین چلے جائیں گے تاکہ ان کے ساتھ مقابلہ کنے کی کوئی نوبت نہ آئے لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا رات بھر چلتے رہے رات بھر چلتے رہے جب صبح کا وقت ہوا تو گھورے نے اپنا پیر زمین پر گار دیا ہر چند اسے چلانے کی کوشش کی لیکن گھورے چلنے کا نام نہیں لیا جب صبح ہو گئی تو امام علی مقام نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے لوگوں نے بتا بتایا کہ یہ کربلا ہے تو پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میرے جانساروں اے میرے چاہنے والوں یہ کربو بلا ہے یہ مسیبت کی جگہ ہے یہی پر ہمارا یہ یہی پر ہمیں شہید کیا جائے گا یہی پر ہمیں پیاسے رکھے جائیں گے یہی ہماری آخری جگہ ہوگی یہی ہماری قتل گاہ ہوگی یہی ہماری شہادت کے واقعات رنما ہوں گے لہٰذا پراؤ ڈال دیا جائے اس لیے کہ ہمارا شہادت کا وقت آ چکا ہے عزیزان ملت اسلام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کافلے والوں کو یہاں چھننے کا حکم دیا کافلہ والے دو ہجری کافلہ والے ایک سٹھ ہجری دو محرم الحرام کو میدانِ کربو بلا کی سرزمین پر خیمہ ظن ہو جاتے ہیں وہاں آپ اپنا خیمہ گار دیتے ہیں اس طرح سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل ایک مہنہ کا سفر کر کے مکت المکرمہ سے میدانِ کربو بلا کی سرزمین پر پہنچتے ہیں اور دو محرم الحرام ایک سٹھ ہجری میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر سا کافلہ کربو بلا کی سرزمین پر خیمہ ظن ہو جاتے ہیں اس کے بعد کیا واقعات رنماء ہوتے ہیں کیا معاملات ہوتے ہیں انشاءاللہ عزوجل اگلے بیان میں بتاؤں گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ محمد صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مولا کریم جو کچھ بھی سنا سمات کی مولا کہنے سننے میں جو بھی غلطی ہوئی مولا معاف فرما الہ العالمین بیان کی لگزشوں اور کوتائیوں کو مولا معاف فرما مولا کریم بیان میں اگر کسی کسم کی لگزشیں اور کوتائی ہوئی ہیں مولا کریم یا مولا کریم الفاظ نازبہ نکل چکے ہیں یا گستاخانہ الفاظ زبان سے نکل چکے مولا تو میں توبہ کرتا ہوں استغفراللہ ربی من کل عظم واتوبو علیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلو اللہ تعالیٰ